جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سترہ رمضان ہے سترہ رمضان اسلامی ہسٹری اور مسلمانوں کے لئے بہت خاص دن ہے کہ سترہ رمضان کو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی ہے اس سے جنگِ بدر کہا جاتا ہے تو جنگِ بدر کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں جاننا کیوں اسے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کہی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں سعی بخاری میں اور ترمزی میں آتا ہے حضور کے جو ساتھی تھے وہ صرف تین سو تیرہ تھے اس میں سے بھی ایک سو پچیز جو مکہ سے حیرت کر کے آئے تھے حضور نے بڑی محنت کر کے انہیں تیار کیا تھا اس کے بعد مدینے کے انسار صحابہ تھے تین سو تیرہ سامنے جو ابو جہل کا لشکر تھا جنگِ بدر میں وہ ہزاروں کا تھا اللہ نے اپنے فریشتوں کے ذریعے تین سو تیرہ کو فضیلت دی اصحابِ بدر جو صحابی جو بھی اللہ کے رسول کے اصحاب جنگِ بدر میں تھے ان کی بڑی فضیلت آتی ہے اور اللہ کے رسول نے کہا وہ سب جنتی ہیں جو اصحابِ بدر میں تھے صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ زبری علیہ السلام ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے بہترین اصحاب کون سے لگتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمارے اصحاب میں جو جنگِ بدر میں تھے وہ سب سے بہترین اور موجز اصحاب ہیں ہمارے اور وہ سب جنتی ہیں تو یہ سنکر زبری علیہ السلام نے بولا کہ یہ ہم فرشتوں میں بھی یہی ہے ہم فرشتوں میں جو بڑے ہیں ان کے بعد جن کی فضلت آتی ہے تو جو اصحابِ بدر میں فرشتے تھے وہی سب سے افضل مانے جاتے ہیں جنگِ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فتح دی اور ایک موجزانہ فتح دی کیونکہ زور کے ساتھی تھے وہ کوئی جنگ کی نیستیں نہیں جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس تو اتنے گھوڑے تھے کچھ روایت میں آتا ہے کہ آٹھ تلواری تھی کسی کے پاس کچھ ڈنڈا تھا کسی کے پاس کچھ تھا مطلب وہ جنگ کی نیست سے نہیں جا رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی اور اس میں ہمیں بہت سے لیسن ملتے ہیں بہت آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں قولٹی دیکھی جاتی نوٹ کونٹیٹی آج دیکھیں کہ ہم ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن ہماری کیا ویلیو ہے ہمیں کوئی پہچانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی قولٹی پر دھیان نہیں دیا ہم نے اپنی کونٹی پر دھیان دیا ہم نے بھی قولٹی نہیں دیکھی کہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پہ علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شیر ہے وہ موجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ کناہ ہو کر تو آج دیکھیں کہ ہم ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں تب بھی خوار ہیں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہمیں لوگ جاہل بولتے ہیں ہمیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ہمیں انٹیلیکچول پسند کی بڑی کمی ہے لیکن وہ تیر سو تیرہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں پر فضیلت دی اور فتح دی ایک طریقہ میں یہ ملتا ہے کہ حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے کی ضرورت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اغلبہ نصیب فرمائے ہم مسلمانوں کو عزت و عبرو عطا فرمائے اور اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ آج جو ہم مسلمان ہیں اپنے کی مثال دیتا ہوں جیسے کہ میں نے نماز پڑھنی شروع کی کسی ایک دعا کے لیے مجھے کسی چیز کی حاجت تھی میں نے اس کے لیے نماز روزہ شروع کیا میں نے ایک مینا دو مینا چھے میں نے اچھے سے نماز پڑھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ ایک منافقہ سی آجاتی کہ اللہ تعالی نے میری دعا نہیں سنی اور اب میں ناستی ہو گیا میں اتنسٹ ہو گیا میں اللہ کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں ایک دعا اللہ تعالی کے خزانے میں کیا کمی اللہ تعالی میری چھوٹے سے دعا قبول کر لے تو اللہ تعالی کا کیا بگڑ جائے گا اور اب میں نماز ماز نہیں پڑتا ہوں ایمان بہت زیادہ لیول کم ہو جاتا لیکن آپ جنگ ہے بدر کو اگر تھوڑا سا گوھر افکر کر اس کے بارے میں سوچیں تو جنگ ہے بدر میں ایک بہت خوشی کا محول تھا جو پہلی جنگ اللہ تعالی نے انہیں جیت دی اور وہ جب مدینہ واپس آئے خوشی کی لہر تھی لیکن اسی بیچ اب ایک چیز گول کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی وفات ہو گئی آپ سوچیں کہ اتنے خوشی کے محول میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اتنا گہرہ دکھ ملا ایک اتنی بین ان کو فیس کرنی پڑ جبکہ مدینہ والے بہت خوش تھے کہ حضور کو اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس لیے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو ہی عزماتا ہے اللہ تعالی کا سب سے محبوب بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مانتے ہیں سب کا یقین ہے سب کا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل ہے لیکن اللہ تعالی نے سب سے زیادہ کسی کو عزمائیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں ہم مومن بولتے ہیں اپنے آپ کو اگر ہم پر تھوڑے سے پریشان ہی آتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالی مجھے عزمار آ رہا ہے کہ اللہ تعالی تو اپنے محبوب بندوں کو ہی عزماتا ہے کافروں کو نہیں عزماتا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم پر کوئی مصیبت آیا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے جب بھی جنگ بدر کی ہم بات کریں تو اس میں حضرت علی عزی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے جو مشرقین مکہ سے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے مدینے والے پر ان میں سے ستر سردار قتل ہوئے اس میں سے چوبیس سردار حضرت علی کے ذریعے جہنم آسل ہوئے تو حضرت علی کی بڑی فضلت آتی ہے تو یہ بہت اسلام کی بہت زبردست موجزانہ فتح تھی تو ہم سب کو اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے اور یہ جنگ آپ دیکھیں کہ سترہ سال بعد جو رومن اوپریشن امپیر ہیں وہ اسلام کی آگے کھوٹنے ٹھیک ہے اس کی جو نیو کا خید اس کا سمبل جنگ بدر کو ہی مانا جاتا ہے تو اس طریقے سے جنگ بدر کی بہت زیادہ فضلت ہے اگر میں بولنا چاہوں تو اس پر بہت دیر تک میں بات کر سکتا ہوں لیکن میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ لوگ تو موٹی موٹی سی بات دونے کہ آپ جنگ بدر کیا صحاب جو تھے ان کے لیے احمد کی دعا کریں اور ان کو یاد کریں ان کے جذبے کو اپنے سے ریلیٹ کریں اور اس سے صبر کی بھی توفیق حاصل کریں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس دن گزرا اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کرنے کوشش کریں اور اسلام کی مطالق جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب کا نولیج ضرور لیں کیونکہ اسلام کی مطالق جو بھی جنگیں ہوئیں کیونکہ سب ہمیں سکھاتی ہے اس لیے ہمیں نولیج گین کرنا بہت ضروری اسلام دے تروں میں اپنے آلموسٹ ویڈیو میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ علم ضرور حاصل کریں آپ چاہے یونیورسٹی میں پڑھتے ہو چاہے آپ کہیں پڑھتے ہو آپ کو دین کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اسلام کے مطالق جتنی بھی جنگ ہوئی ہیں ان سب کا ہمیں نولیج ہونا چاہیے تو یہی میری ویڈیو تھی جنگ یہ بدر کے تعلق سے سب اس رمضان کو اپنے زندگی کو تبدیل کریں اپنے ہارٹ کو چینج کریں اور قلب سلیم کی اللہ سے دعا کریں میری نیکس ویڈیو کی اس رمضان کو حضرت علی عزی اللہ عنہ کے تعلق سے آئے گی ان کی تو بہت فضیلت ہے میں ان کی کچھ فضیلت پیش کروں گا آپ کے سامنے حضرت اللہ خیر اسلام علیج